اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بنانے جارہی ہوں کیمی والا نان بہت ہی ہیلی اور ٹیسٹی ریسیپی ہے اور آپ کو تندور پہ یا کسی ریسٹورنٹ میں کیمی والا نان حریدنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں بلکل تندور کے ٹیسٹ جیسا کیمی والا نان کیمی والا نان بنانے کے لیے جو ریسیپی میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ بلکل بازار کے تندور کے نان کے جیسا ہے تو چلیے کیمی والا نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے دو تیار کرتے ہیں ایک کپ میں تھری فورت وارم وارٹر ڈالیں اور اس میں دو تی سپون ایسٹ کا ڈالیں اور ایک تی سپون چینی کا ڈال دیں انسا بچ سا کو مکس کریں اور کسی بھی وارم پلیس پہ دس منٹ کے لیے رکھ رہیں پریفرابلی کہ آپ اسے اوون میں بند کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں دس منٹ کے بعد جب ایسٹ پہ جھاگانا شروع ہو جائے تو اب ہم دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے یعنی کہ 500 گرام اب اس میں ایکٹیویٹڈ ایسٹ ڈال دیں ایک چی سپون نمک دو ٹیبل سپون اولیو آئل اور دو ٹیبل سپون دہیں ڈال دیں انسا بچہ کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے جیسے ہم نورمل دھر میں آٹا گونتے ہیں تو اس کی طرح گون لیں یہاں پہ آپ نے دو کو بہت اچھے سے گوننا ہے جتنا ہر سکے اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور گونیں آپ کو کر کسی پہ غصہ ہے نا تو وہ آپ اس دو کو گونتے ٹائم نکال دیں اچھا جی جو کا پارٹ تو آپ دو گونتے ٹائم پانی کے علاوہ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب دو اچھے طرح سے گون دی جائے تو اس پہ تھوڑا سا اولیوویل لگائیں اور اس کو ریپ کریں اور کسی بھی وارم پلیچ پر پریفرابلی اگین ڈھک کے اسے آپ اوون میں رکھتے ہیں دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے جب تب دو رائز ہو رہی ہے اب ہم کیمہ وارنان بنانے کے لیے کیمہ تیار کریں گے کیمہ بنانے کے لیے ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈانیں اور اسے گرم کریں جب کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون چوبڈ لیسن اور ایک ٹیبل سپون چوبڈ ادھرک ڈال دیں لیسن اور ادھرک کو کو کسٹر کے لیے بھونے اور اس میں دو ٹی سپون زیرہ ڈال دیں انسا بچہ کو ایک بار پھر سے بھون لیں اپ لیم کو ہائی کر دیں اور کیمہ ڈال دیں کیمہ کو تقریباً تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پر بھون لیں کیمہ کو تقریباً تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون اور ہسپیزائی کا نمک ڈالیں ایک ٹیبل سپون یا ہسپیزائی کا چلی فلیکس ڈالیں اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں اپ کیمہ میں ایک کپ پانی ڈالیں اور تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں پانی کو بلکل ہوش کرنا ہے جب پانی ہوش بہ جائے تو اس میں ایک کپ چاپڈ آنین ڈال دیں اور ہسپیزائی کا چاپڈ ہری میرچیں ڈالیں اور فریش دھنیا ڈالیں اور تقریب پن پنیٰ منٹ کے لیے لو فلیم پر دم پر رکھیں جب تک کیمہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اپنی ڈو چیک کرتے ہیں ڈو بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے ڈو کو انڈرک کریں اور ایک بار پھر سے تھوڑا سا گوندیں تاکہ اس میں کوئی بھی ببل باقی نہ رہے ڈو کی اس کوانٹیٹی میں میں تقریباً تین کیمہ والے نان بناؤں گی ڈو کو تین حصوں میں کٹ لیں اور اب یہاں پہ ہم بلکل اس کو روٹی کی طرح بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ڈرائی فلور بھی استعمال کریں گے ڈو کو بلکل روٹی کی طرح پھیلالیں ڈو کی روٹی بنائیں اور ساتھ ساتھ ڈرائی فلور بھی استعمال کریں اب اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون اور جتنا بھی آپ چاہیں کیمہ اٹھ کریں کیمہ شامل کرنے کے بعد اس کی ساتھ کو ایک بار پھر سے بند کر دیں اور اس پہ ایک بار پھر سے ڈرائی فلور لگائیں اور اس کو روٹی کی طرح پھر سے پھیلالیں آپ چاہیں تو بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو پھیلاؤں گی یہاں پھر آپ کی اپنی مزی ہے کہ اگر آپ نان کی ڈو کو تھوڑا سا تھک رکھنا چاہتے ہیں یا دھن رکھنا چاہتے ہیں میں ڈو کو تھن رکھوں گی اب کسی بی سپون کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے ہول کر لیں ساتھ ہی ساتھ توے کو سٹ آف پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ گرم ہو جائے توے پہ تھوڑا سا بٹر لگائیں اور نان کو توے پہ میڈیم ہیٹ پہ تقریبا پانس سے چھ منٹ کے لئے پکائیں تقریبا پانس سے چھ منٹ میں ہی نان کی جو بیس ہے وہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اب ہم نان کو پری ہیت اوون میں تقریبا دس سے بارہ منٹ کے لئے اپر گریل آن کر کے پکائیں گے نان کو اوون میں رکھنے سے پہلے اس پہ میں تھوڑا سا دہیں لگاؤں گی دہیں میں نے تھوڑا سا یلو کلر ایڈ کیا ہے یلو کلر سے نان کا جو کلر ہے وہ جب پکے گا تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور اس پہ سی میں دل لگاؤں گی اب نان کو تقریبا 12 منٹ کے لیے پری ہیٹیڈ آون میں 170 ڈی گی سپر رکھتے جب تک نان آون میں بن رہا ہے اس طرح دوسرے نان بھی تیار کر لیں موسیقی اس نان کو بھی پہلے ورے نان کی طرح طوے پہ اور آون میں بنائیں گی اب ہم اپنا پہلے والا نان چیک کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے اوون میں بن گیا ہے یا نہیں اوون میں جو نے نان رکھا تھا وہ تقریبا 10 سے 12 منٹ میں ہی تیار ہو گیا ہے اب اس پہ آپ بٹر یا دیسی گی برش کی مدد سے لگا لیں بہت ہی مسئدار ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ آپ ملیں گے کسی بہت ہی مسئدار ریسیپی کے ساتھ تو تب تک آپ اس ریسیپی کو جروب کریں میرے چینل کو لائک اور سبسرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈ اور فیمیلی کے ساتھ تینک کی سو مچ فور سپورت اور تینک بہت ریسیپی اللہ حافظ